اللہ جو مل جائے میرے گل کا پسیلہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مجھ سے پہلے آپ نے قیمت دا ہانے خوشانان سماتیں سنیں اور قلاعاتِ قلامِ رہوانی کو بھی آمی سماتا ہے خصوصیت کے ساتھ حافظ و قاری مولانا ابن قیم صاحب صاحب جنہیں اللہ تعالیٰ نے آواز و ترموں کے عظیم نمت سے سکتا ہے بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں یہ پڑھتے رہے ہم آپ سنتے رہے تقدیر سہری نہیں ہوگی ہوگی بس آپ یہی کہیں گے کہ حلوی مزید حلوی مزید کہ آپ اور پڑھئے ہیں آپ اور پڑھتے ہیں ماشاءاللہ قرآن بھی خوب پڑھتے ہیں ہم آتے پاک بھی خوب پڑھتے ہیں ان کو آپ نے سماتھ کنا ہے اسی طرح اسی سلسلہ جاری نہ رہے گا اور بھی حضرات تشریف آئیں گے اور ان کو آپ سماتھ کنے گے عزیز الفضر محب درامی محبی سرداز صلحوں نے مجھے تعاوت دی انہوں نے فرمایا کہ میرے بڑے اپوں بڑی امین ان کے ہاں شادی خانہ آبادی کا بھرام ہے ان کے سامزادے سامزادہ والا طوار جہاں بھلاو ہائی ان کا اقدر اسمون ہے تو اس موقع سے سرکار کی امزادے پاک کا جلسہ رکھا رہا ہے اور اس موقع کو شرکت کرنے کی تو میں ان کی پرپلوس دعوت کر آزیز ہو آنے وہ ہم تو اللہ بھائی بھائی جن کا اقدر مسمون ہوا جن کے فتہ سلاح سلاح اگر ان کے بچوں کو رامت اللہ بھائی اور ان کے جو دیگر برادران ہیں اور ان کے جو مشیرکار ہیں سب کو مبارک بات پیشت ہوں گا اس بات پر انہوں نے ایسے موقع سے یہ ملاد پاک پیشت گا اور آج ان کے والد صاحب بدائے ہماری آنکھوں سے ہو جل ہیں مگر یقین جانی ہے رحمت اللہ بھائی اور ان کے برادران بڑے سب یقین کر لیں کہ وہ بھلے بلاہر موجود ہیں اور ان کی روحانی ہے کہاں موجود ہیں روح تو مرتی نہیں نا اور پھر مومن کی روح اللہ تبارک بہت اللہ جب وہ ہمارے دمارے بدن سے جدہ ہوتی ہے سمجھانے ہیں تو اس کی قوت کو اس کے پاور کو اللہ کل اور پڑھا دیتا ہے اتنا پڑھا دیتا ہے اتنا پڑھا دیتا ہے چونکہ کلام بہت مچا ہے مولانا علیہ السلام نے پڑھا نا کہ بندہ ملنے کو قریبے حضرتِ قادر گیا بندہ ملنے کو قریبے حضرتِ قادر گیا بندہ سے ہم تو جس کی روح پناہ ہوئی وہ مومن جو انتقال کرتے ہیں حضرتِ قادر سے کس کی ذاتی ہے؟ اللہ کی اللہ تو کفار کی بھی روحیں ہوتی ہیں یہ محبوس اور قید کر دی جاتی ہے یہ غلاظت کھانے میں غلاظت کے دھیر پر رہتی نہیں قید کر دی جاتی ہے کیونکہ مرگھٹ پر رہتی ہے مگر مومن اس کی روح آزاد ہو جاتی ہے اور جب یہ بطن سے نکلتی ہے سمجھا نہیں ہےациے کہ کہاں جاتی ہے؟ اللہ سے ملنے کیا کہاں جاتی؟ Allâh سے ملنے کیا بندہ ملنے کو قریبے حضرتِ قادر گیا بندہ ملنے کو قریبے حضرتِ قادر گیا لمعے باطل میں گھونے جلوے داہر گیا لمعے باطل میں بھونے جلوے داہر گیا اللہ کی ذات بکل عیاء ہے مگر یہ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ پا رہے ہیں یہ آنکھوں کا قصور ہے ہے نا مگر اس ادوار سے کیوں دیکھ نہیں پا رہے ہیں تو باطن ہے اور ہم تو نظر آ رہے ہیں اسی کو کہا لَمْعَئِ بَاطِن مِنْ جَلْوَئِ زَاہِرْ رَيَا سمجھانے یہ بندہ مومن اس کی روح جو ہے جب بدن سے نکلی سمجھانے تو کہاں کہ اسی دے اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے کہاں جاتی ہے لَمْعَئِ بَاطِن مِنْ جَلْوَئِ زَاہِرْ رَيَا اس کا سیدھا سادھا مخوم ہی سمجھانے سمجھانے اور یہ تفسیر ہے اعلیٰ حضرت کی شیر و شائر ہی اللہ ورمہ بارہا وراؤں میں کہاں کرتا ہوں کہ امام عشق محبت نصر کارالحض یہ شائر ہی ہے یا تو قرآن کی تفسیر ہے یا حدیث کی ترجمانی کیا ہے قرآن کی تفسیر یا حدیث کی ترجمانی کامی بھوائیہ بندہ ملنے کو قریبِ حضرتِ قادر گیا لَمْعِ بَاطِن گُمْنے جَلْوَئِ زَاہِرْ گیا یہ صاف صاف ترجمانی ہے اس آئے جب بھائے گا بھی مولانا حضر القیم صاحب نوازوں بہت پڑھا بھی پڑھتے تھے اور ابھی سنتے ہوں کہترہ امام مانیاں پڑھتے گیا یا یا تمنہ سلمطمئین اِلْجَعِي الٰرَبِّ یہ راضیتہ مردیہ فَدْخُلِي فِي عَبَادِي بدخلی جن یہ اسی ایک تفسیر ہے اللہ فرماتا یا اِذْخَنْ نَبْسُ الْمَطْوَئِنَّ اے مومنِ کامِن اس کی تروح اِرْجَعِي الٰرَبِّ خُشی خُشی خرامہ خرامہ موج و مستی میں شادمانی اور مسرد کے عالم میں اللہ کی طرف چلی جا پھر بدخلی فی عبادی اللہ فرماتا میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میرے بندوں میں داخل ہو کر کے تُو شَنَّت شَنَّت آہ چلی جا تو آج رجب بھائی ورہوم مداری ہماری آنکھوں سے بھجل ہیں مگر یقین کیجئے ان کی گوھانیاں یہی کہیں ہیں سب دیکھ رہی ہے سارا پر گنام اوصیل بھائی نہیں سن لو میں تو بودھا جیس آدمی ہوں کرنے پر آ دیا جاؤں وہ جہاں تو بھر صبح ہو جائے گی سمجھا آپ یہ نہ سوچئے گا کہ ہم نے بڑے والی صاحب کو دفن کر دیا وہ جیسے بھی ہوں بہمین تو ہیں تو سارا مولا ختم کیا نہیں وہ آپ کا سارا حساب کتاب لیکھا بھی اٹھا رکھتے ہیں جب آدمی انتقال کرتا ہے مثلا باپ ہمارے انتقال کر گئے تو ہمارے حالات سے وہ بے خبر نہیں ہیں ہم بھائیوں میں کیا ہو رہا کیا کچھوی گھنی کیا کھو کھل رہا ہے کیا اٹھا پلٹا پاہ کرتے کیسے جھڑے کرتے کیسے پسا سمجھا ان کی روح ہم دیکھتی ہے اگر ہم ٹھیک ٹھاک سے ساندھے کی نگار رہے ہیں سمجھا تو بہت خوش ہوتے ہو ان کی روحانگیت بہت خوش ہوتی ہے اور ہماری دوہاری کامیابی کے لیے دعا نکلتی ہے اور جب یہ کہ ہمارے ہم پساد ہے جھڑا ہے لڑائی ہے مرتے ہیں کٹتے ہیں سمجھا دنیا کی خرابیوں میں فسق و فضور میں گناہ مرتلا تمہیں رنج ہوتا ہے اور ہمارے تمہارے بدوہ سمجھا تو صرف رجب بھائی نہیں کوئی بھائی پر رہو ہو جائے ہم تم نہ رہے تو ہم اپنے گھر کا اپنے بچوں کا سارا مولاد اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ہمارے گوانیت دیکھیں گے سمجھا ہمیں اگر ہم اچھے کام کرتے ہیں ہمارے بچے اچھے کام کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوگی اور اگر اچھا کام نہیں کرتے ہیں تو رنج ہو تو رجب بھائی مراہم شادی کا جتنا پرگرام جتنی تقریب ہوئی شادی کے موقعے سے کیا کیا تقریب ہیں کیا کیا سب معاملات ہوتے ہیں اس سے زیادہ آپ جانتے ہیں تو سارا معاملات سارا پرگرام سمجھا ہمیں خود ان کی آنکھوں کے سامنے سب ہونے بھی بناہتا ہوتا ہے آپ کو خط ہوگا آپ کو استراب ہوگا بے چھنی ہوگی یہ کاش میرے باپ باپ سمجھا ہمیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا باپ وہ بظاہر موجود نہیں ہے آپ کی آپ کو پرگرام میں آپ کے بہتران میں بظاہر شریف نہیں ہے لیکن تو باتیں روحانیت اس کی ہر جگہ جلوہ بارا سارا پرگرام دیکھوں میں رحمت اللہ بھائی ان کی والدہ و معجدہ ان کے برادران جنہوں نے بھی مشورے دیئے وہ بھی سرطاز صاحب حضرت مولانا صاحب صاحب کے خطیب و امام سب کو مبارک بعد اس بات کو پیشنگوں نے کہا کہ ایسے موقع سے جبکی موقع کس قدر واہیات صرافات بھے گا مستی رقص و سروط اور جانے کیسے کیسے ہنگامے ہوتے ہیں طوفانے بدتمیزی ہوتا ہے مگر اسے کٹ کر کے الحمدلہ ملاد پاک کا پرگرام اب سن لو یہ ملاد پاک کی محفیل یہ ملاد پاک کے جلسہ رجب علی بھائی مرہو کے لئے صالح سواب کا بہت بہت ذریعہ آپ کو قلب ہوگا کہ اگر میرے والی صاحب ہوتے تو ہمیں اچھا جوڑا بنواتے بیٹے کی شادی ہو باہ موجود نہ ہو تو بیٹے کو کتنا دکھ ہوگا ہے نا بیٹے کی شادی ہو ماں موجود نہ ہوگی اور بھائی کی شادی ہو بھائی موجود نہ ہو تو کتنا قلب ہوگا کہ کاش میرا بھائی ہوتا کاش میری ماں ہوتی کاش میرے باپ ہوتے تو خوشی کا عالم اجید ہوتا ان کو جوڑے ایسے بنواتے پرتہ ایسا ہوتا تاجامہ ایسا ہوتا ماں کا لباس ایسا ہوتا کیا کھیا لاتے کیا کھیا آپ چتم کرتے یہ قلب ہوتا ہے ہے نا مگر یاد رکھو باپ موجود نہیں ہے بیٹے کی شادی ہے سمجھا مہیں تو یہ سال سواب کا سب سے بڑا ذریعہ اس کے لئے ایسے موقع سے یہ ہے کہ ملاد پاک کی میں بھی مناکت کا دی جاہا ہے تو باہت کیوں گی خوش ہو جائے گی اور یاد رکھنا جو ہم سے بچھل جاتا ہم میں نہیں رہتا سمجھا آپ نے وہ ہمارا تمہارا وہ اتدار دیکھتا رہتا اب اسے باغ میں بھرمائے گیا کہ یہ تو کلغریق مرنے والا اس دوبنے والے کی طرح ہو جاتا ہے اس دوبنے والے طرح کی جو دوب رہا ہوتا ہے سمجھا آپ نے تو دوبتے دوبتے سمجھا وہ دیکھتا رہتا کاش مجھے کوئی بچانے والا آ جائے فریاد کرتا ہے اگر بولنے پر کتلت نہیں ہے تو انہیں دیکھتے رہتا ہے کاش آئے مجھے کوئی بچا لے تو حدیث موارکم فرمایا گیا کہ جیسے دوبنے والا سمجھا بچانے والے کا انتظار دیتا ہے حسرت کے ساتھ سمجھا تکتا رہتا کہ کوئی آئے تو کجھے بچا لے روح میں سے اسی طریقے سے مرنے والا جو مر جاتا ہے تو اس کی روح باب مرا ہے تو بیٹوں کا سمجھا ہمیں باب مرا ہے تو بیٹوں کا سمجھا ہمیں بیٹوں کا جو اس کے اقربوں ہیں مشتہ دار ہے سب کا وہ انتظار دیکھتا رہتا ہے اس کی انتظار کرتی ہے کہ آج شیدوں میرے لئے سواب پہنچائیں کیا پہنچائیں سواب پہنچائیں سمجھا ہمیں تو مردوں کے لئے مرنے والوں کے لئے جو سب سے بڑا ہمارا تمہارا تحبہ ہے ان کے حق میں وہ یہ ہے کہ ہم ان کو سواب پہنچائیں اس سواب پہنچائیں سمجھا ہم ہو کر ان کو سواب پہنچے گا اب اسی کا انتظار کرتے ہیں ملاد پاک کی محسن بیفر سجاد ہے سمجھا ہمیں محجر میں ہم کوئی انتظام ہو انسلام میں کامیر بوز کے حصہ لے لیں سمجھا ہمیں اسی طریقے سے قرآن پاک کی ہم دلاوت کروائیں اور قرآن خانی کا احتمام کریں نیاز کا احتمام کریں ہاتھیں کا احتمام کریں گربہ پترہ وہاں کپڑے پھینائیں تو یہ سارا سواب کے حق میں ہوگا یہ سب اسال سواب کی صورتیں ہیں سمجھا ہمیں اگر کسی کا باپ نہیں شادی کا موقع ہے مرحمد اللہ امیراد پاک ہمیں پر سجائے اس کے حق میں اسال سواب کا بہت بہت ذریعہ ہوگا اس کے حق میں اسال سواب کا ذریعہ ہوگا اور اسی کے ساتھ شادی کے حق میں جو خانہ بادی کا پرگرام ہے نکاح کا پرگرام ہے حق مسئول کا پرگرام ہے اس کے حق میں بھی یہ خیرورتر نظریعہ ہوگا اور پھر ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں اور اپنے رب کی بارگاہ بھی ہم سرکو ہو جائیں گے اس لیے یہ جو کچھ بھی آئے ہیں یہ آدمِ رنگ و بھو کم کم یہ جلوے مناظر جو کچھ بھی ہے یہ شادی پیار کا معاملہ ہم نے یہ سب ملاد پاکی کا سبکہ ہے سب ملاد پاکی کی دین ہے ارے میرے مصطفہ کا ملاد نہ ہوا ہوتا کام تم ہوتے کچھ ہوتا یہ زمین کا پاس مچھایا جاتا آنسوان کا شامجانہ نظر کیا جاتا چاندہ سورت سے دارے اندے لگائے جاتے نہیں کچھ نہیں ہوتا یہ کہتا شادیرم کی جھنٹیاں نہیں ہوتی جنت نہیں ہوتی جہنم نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ بڑے بڑے دریاء سہرہ کہار ان کی چوٹ جا یہ کچھ بھی نہیں یہ گوہ سار کچھ بھی نہیں یہ جو کچھ بھی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مصطفہ جاللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادے پاک کی قسمت ہے اسی لئے جماع میں ہم اس کو محبت سعیدہ سرکار اللہ حضرت ارشاد پناتے ہیں زمین و زمان تمہارے لئے مکن و مقا تمہارے لئے زمین و زمان تمہارے لئے مکن و مقا تمہارے لئے زمین و زمان تمہارے لئے مکن و مقا تمہارے لئے چنی و چنان تمہارے لئے بنے دو جہاں تمہارے لئے یہ آلہ حضرت تغول آتیا کلام ہے مولا عبدالقین صاحب 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 کہ اذا میں پھر میں اسے نہ پڑھا جائے تو ہم پھر تحق نہیں جدا ہوئی اور اگر شمیل کر کے پڑھائیں تو ماشاءاللہ اور جان پڑھے جاتی ہے میں ذرا تھکا بھی ہوں ہم لوگ کی ٹریننگ چلے لئے دھائی تین تین گھنٹے آل لائیں اور آج جو ہے انشاءاللہ نے کہا کہ مشاعرہ ہوئے تو اس میں میں پیش پیش تھا دو غزلے میں نے سنائی اسی بہت تھکا ہوں جو ہوئے جو ہے اور ایک بندہ مومن کا میشان اور زندگی کا مقصد کیا ہوگا چاہیے جہن میں زباد تمہارے لیے بدن میں ہے جا تمہارے لیے یہ جو زبان ہے کس کے لیے ہے یہ زبان ہے تو کس کے لیے ہے اس لیے ہے کہ ہم اپنے نبی کی مذہ کریں اس سے سنا کرنا نبی کی تعریف کریں ان کی توصیف کریں اللہ نے اس لیے زمین ہمیں دی اللہ نے زبان دی ہم کو اس لیے کہ ہم اپنے نبی کا ذکر کریں ایسی زبان جو نبی کا ذکر نہ کرے نبی کی ذکر سے عیبہ کرے انکار کرے تو جانتے ہو زبین وہ زبان کس کے لیے ہے اور وہ زبان اس لائق ہے کی راکھ لگا کر کے اس کو کھینچ کریں باہر کر کریں پاکستان کا ایک سار بہت اچھی ناتے پاک ہی اس کا شے بجی بہت نسل دیں خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں 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 کچھ کچھ جو ہے سمجھا لیں عقل سے پیدر اورے اللہ کا ذکر کرتے ہیں نبی کا ذکر نہیں کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں مگر نبی کا ذکر نہیں کرتے ہیں ان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہے مگر نبی کے ذکر سے خالی تو ان کے بارے میں بھی امام عشق و محبت نے فرما دیا کیا فرمایا ذکر ہے خود آتا ہوں ان سے جدا چاہو لڑ دیو ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو لڑ دیو واللہ ذکر حق نہیں کنی سقر کی ہے خدا کہیں سوڑے جو اس کے حبیب سے خالی ہو وہ ذکر خدا رہی ہے بلکہ جہنم میں جہنم نے کہا سامان لڑیا ذکر خدا ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو لڑ دیو واللہ ذکر حق نہیں کنی سقر کی ہے واللہ ذکر حق نہیں کنی سقر کی ہے بات ذکر کی جلے دیو تو یہ زبان واللہ نے ادا فرمائی ہمارے موں میں زبان ہے یہ کس کی ہے نبی کے ذکر کے لیے ہے نا اور جو جسام میں جان ہے وہ کس کے لیے نبی کے لیے امام عشق محبت سے سوئے فرمائی کے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئی یہاں تمہارے لیے اچھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم زمین پر ہیں تو اپنے نبی کے خردہ رہے ہیں ہم زمین پر ہیں تو اپنے نبی کی مدھ کر رہے ہیں ہم اپنے نبی کی تاریخ و سلا کر رہے ہیں زمین پر اور جب ہم وہاں ہوں گے آخرت میں سمجھا تو ہم وہاں بھی اپنے نبی کا ذکر کریں گے ہم وہاں بھی اپنے نبی کا کمکائیں گے امام عشق محبت نے سبا وہ چلے کی باغ پھلے سبا وہ چلے کی باغ پھلے وہ گولی کھلے کی دنوں بھلے لیبا کے تلے ساناؤں میں کھلے رضا کی زمان تمہارے موشک ہم آتے ہیں کہ میرے نبی کے دستے مبارک میں لیباو الحمد ہوگا کیا ہوگا وہ جھنڈا ہوگا جھنڈے کے نیچے اولین و آخرین جملہ انبیاء موسیلین ساری امت ہیں سب کے سب پوری امت محمد یا ان کے انہوں اور آخرین سب وہاں جمع ہوں گے اور سب نبی کی تاریف و سنا میں مصروف ہوں گے سب کی زبان ہے نبی کی تاریف و سنا سے در ہوں گی سب زمزمہ سنجی میں مصروف ہوں گے امام عشق و محبت سیدن سرکھال آدھال فرماتے ہیں کہ جب تک میں زمین پر ہوں نبی کا چلشا کر رہا ہوں نبی کا گندہ رہا ہوں ان کا وصف کر رہا ہوں ایک آس پر نبی امکاتا فرمائے کہ میں نبی کے چلنے کے نیچے پروز آخران وہاں بھی کے نبی کا گندہ ہوں سباو چلے کی پاگ پھلے وہ پھولے کھلے کی دن ہوں بھلے سباو چلے کی پاگ پھلے وہ پھولے کھلے کی دن ہوں بھلے لیوہ کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکن و مکا تمہارے لیے چونی وہ چونہ تمہارے لیے بن دو جہاں تمہارے لیے آلہ حضرت کی بہت ہی مجالی ہے بتایا نا آپ کی جو شاعری ہے آپ کا جو شعر کہنا ہے یا تو قرآن کی کسی آیت کا اس میں مقوم ہے یا حدیث پاک کی تشلیم اور نات کہنا ہے اسی لیے باز شورا میں پاکستان کا ایک شرح کہتا ہے سمجھا ہم نے شیر کہنا شہیار اپنی جگہ شیر کہنا شہیار اپنی جگہ نات کہنے کوئے مدرزا چاہیے شیر کہنے کوئے مدرزا چاہیے شیر کہنے کوئے مدرزا چاہیے